دوستو اکبر پھر سے آپ کا سواگت ہے پرفیکٹ ٹیپس فور یو میں آج ایک ایسی چیز بتاؤں گا جس بندے نے یہ کام کر لیا اس کا سمان مانو ایسے ہو جائے گا جیسے پتھر اگر آپ کے اندر کمزوری زیادہ ہے تو آپ لوگ اس کا استعمال کریں جن لوگوں نے ہاتھوں کا استعمال کر کے بہت زیادہ گلدکاریاں کر کے اپنے سمان کی رگیں پٹھیں خراب کر لی ہیں سمان کو بالکل مردار بنا دیا ہے اب ان کی حالت اس طرح کی ہو گئی ہے کہ وہ لوگ بالکل مایوس ہو جاتے ہیں بیوی کے پاس جا کر تو ان کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کی خدمت پر بڑی شاندار اور زبردست چیز لے کر حاضر ہوا ہوں کرنا آپ کو کیا ہے اس میں دو سے تین چیزیں لینی ہیں اور یہ بنا کر تیار کریں انشاءاللہ آپ کی کمزوری دور ہو جائے گی سب سے پہلے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں بیل کائیکن ضرور دبا دیں تاکہ آگے بھی آپ کو نئی نئی ویڈیو دیکھنے کو مل جائے دوسرے لوگوں تو شیئر کریں کیونکہ ان لوگوں کو بھی فائدہ ہو جائے تاکہ آپ کو بھی اس کا بڑا ثواب مل جائے کرنا آپ کو کیا ہے اس میں سب سے پہلے آپ کو لہسن لینا ہے لہسن ایک ایسی جڑی بوٹی کہہ لیجئے یا گزہ کہہ لیجئے کئی طریقے سے استعمال کی جاتی ہے تو آج ہم جڑی بوٹی کے طور پر اس کا استعمال کریں گے لہسن کی ایک کلی لے کر اس کو اچھے طرح کوٹ کر اس کا پیسٹ بنا لینا ہے اس کے بعد آپ کو اس میں ایک ٹھٹکی کی مقدار میں زافران ڈالنی ہے اور اس کی بھی خوب رگڑائی کرنی ہے یہ ایک پیسٹ تیار کر لینا ہے اتنی رگڑائی کرنی ہے کہ بلکل یہ پیسٹ بن جائے بلکل یہ کریم بن جائے اس کے بعد اپنے سمان کو اچھے طرح دھونا ہے ساف کرنا ہے اس میں جو میل کچیل ہے اس کو باہن نکالنا ہے اچھے طرح سابون سے دھو لیں ہلکے گرم پانی سے دھو تو پھر اس کے بعد آپ کو اس کا پیسٹ کا دونوں سائد اور اوپر کی طرف لیپ کر دینا ہے اور اوپر سے یا تو پانو کا پتہ باندھ لیں یا سوتی کپڑا باندھ لیں ایک پٹی ٹائپ کر دینا ہے یہ چیز کرنے کے بعد آپ کو اس کو چھوڑ دینا ہے صبح کے وقت ہلکے گرم پانی سے دھو لینا ہے تھنڈے پانی سے پرہیز کرنا ہے اور یہ چیز استعمال کرنی ہے دیکھیں دیسی جڑی بوٹی ہے تھوڑا ٹائم لگائے گی لیکن ایک وقت کے بعد آپ کے اندر جو کمزوری آئی ہے اس کو یہ دور کرے گی رگ پٹھے کو مضبوط کرے گی طاقت اور قوت کو بڑھائی گی تو استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ملے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے شکریہ دھنیباد